السلام علیکم مائی نام ارسان اقبال تو آج ہم نے اپنے اس لیکچر میں جو ٹوپک پڑھنا ہے وہ ہے ہلپٹ سپیس تو جس طرح ہم کوئی بھی ٹوپک سٹارٹ کرتے ہیں تو اس ٹوپک میں کچھ پچھلے ٹوپک کا بھی ذکر آتا ہے جیسا کہ ہم جب کوئی فنکشن سٹارٹ کرنے رکھتے ہیں جیسے ایک سیمپل میں ایک ٹوپک لیتا ہوں فنکشن تو جب ہم فنکشن ٹوپک کرنے رکھتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس سیٹ یوز ہوتے ہیں تو جب تک ہمیں سیٹ کے بارے میں نہیں پتا چلے گا تب تک ہم فنکشن کو نہیں کر سکتے تو اس طرح ہمارے پاس جو ہلپٹ سپیس ہوتی ہے اس میں یوز ہوتا ہے انر پروڈیکٹ سپیس تو انر پروڈیکٹ سپیس کے بارے میں جب تک ہمیں نہیں پتا چلے گا تب تک ہم ہلپٹ سپیس کو نہیں کر سکتے ہلپٹ سپیس کی ڈیفینیشن ہے وہ کہتا ہے کمپلیٹ انر پروڈیکٹ سپیس اس کاڈ آپ Helper Space مطلب کہ آپ کے پاس پہلے نمبر پہ inner product space ہو پھر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ complete inner product space کیا ہوتی ہے جب آپ کے پاس وہ inner product space complete ہو جائے گی تب آپ اسے helper space بولیں گے تو اب سب سے پہلے ہم inner product space چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس inner product space کیا ہوتی ہے وہ یہاں پہ کہتا ہے collect V of F V of vector space vector space کہہ دیں یا linear space کہہ دیں آپ کو ویکٹر سپیس آپ نے پہلے پڑھا ہوگا کہ یہ ویکٹر سپیس ہمارے پاس کچھ پروپٹیز ہوتی ہیں جب وہ کوئی بھی ویکٹر سیٹسپائی کر دیتا ہے تو ہم اسے ویکٹر سپیس بول دیں تو اسی طرح وہ کہتا ہے let v of f be a ویکٹر سپیس where f is either the field of real numbers or the field of complex numbers اب یہاں پہ جو f use ہویا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس فیلڈ ہے اور فیلڈ کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ہمارے پاس انڈر اڈیشن بھی ہمارے پاس گروپ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو فیلڈ انڈر ملٹیپلیکیشن بھی ہمارے پاس اور اس کے ساتھ یہ اس میں اگزسٹ کرتے ہیں تو یہ فیلڈ کی پروپٹی ہوتی ہے کوئی بھی ہمارے پاس سیٹ یہ ساری چیزیں سیٹسپائی کر دے تو ہم اسے فیلڈ کہتے ہیں تو اسی طرح وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس اگر v کوئی ویکٹر سپیس ہو v of f اور f آپ کے پاس فیلڈ ہو آپ اس فیلڈ کو کمپلیکس نمبر بھی لے سکتے ہیں اور ریل نمبر بھی لے سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد کو کہتا ہے انڈر پروڈیکٹ سپیس آن v is a فنکشن فرام v کراس v into f اب آپ نے ایک فنکشن ڈیفائن کرنا ہے کس سے کس کے اوپر v کراس f to f کے اوپر sorry v کراس v to f کے اوپر ڈیفائن کرنا ہے مطلب کہ آپ ان دونوں ویکٹر سپیس کا کراس پروڈیکٹ آپ کے پاس یہ بھی ایک سیٹ ہے یہ بھی ایک سیٹ ہے اور جب دو سیٹس کا ہم کراس پروڈیکٹ لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کارڈین پروڈیکٹ ہوتا ہے اور کارڈین میں ہمارے پاس دونوں سیٹس کے ایلیمنٹس پورڈر پیر کی فارم میں لکھے جاتے ہیں تو آپ نے ایک فنکشن ڈیفائن کرنا ہے اس ویکٹر سپیس کے یعنی دو سیٹس کے کراس پروڈیکٹ سے فیلڈ کے اوپر وہ آگے کہتا ہے کہ وہ کچھ پروپرٹی سیٹسپائی کر دے اگر وہ چند پروپرٹی کو سیٹسپائی کر دیتا ہے تو ہم اسے انر پروڈیکٹ سپیس بولتے ہیں اب وہ ہمارے پاس پروپرٹیز کون سی ہیں پہلی پروپرٹی ہے انر پروڈیکٹ کے لیے بیسیکلی اس طرح کا سائن یوز ہوتا ہے کہ ہمارے پاس انر پروڈیکٹ یہ والا سائن یوز ہوتا ہے انر پروڈیکٹ کے لیے تو inner product کے لئے جب یہ sign use ہوتا ہے تو آپ properties میں بھی اسی کا ذکر ہوں گا first property ہے وہ کہتا ہے inner product of x,x یعنی کہ x اور x کا inner product دو same elements کا اور یہ دونوں same elements کہاں سے belong کر رہے ہیں v سے ہی belong کر رہے ہیں جس کو ہم نے vector space لیا ہوئے وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ greater or equal to zero ہوتا ہے مطلب کہ کسی بھی آپ دو کوئی بھی آپ elements لے لیں vector space کے اگر آپ ان کا inner product لیں گے تو وہ آپ کے پاس greater or equal to zero ہونا چاہیے آج وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ equal to zero ہے تو if and only if x بھی آپ کے پاس zero ہوگا تب آپ کے پاس ان کا inner product is equal to zero ہوتا ہے یہ ہے inner product space کی first property second property ہے وہ کہتا ہے x plus y,z ان کا inner product کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں xz plus yz مطلب کہ پہلے x کے ساتھ z کا inner product اور پھر y کے ساتھ z کا inner product آپ کے پاس آجے گا یہ اس کی second property ہے وہ اس میں کہتا ہے for all x, y,z belongs to vector space اب third property ہے ہمارے پاس وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی scalar multiply ہو رہا ہو کسی element کے ساتھ ax, y تو آپ کے پاس وہ scalar باہر آجائے گا باقی جو آپ کے پاس inner product ویسے ہی اس کے elements کا الگ سے آجائے گا یہ اس کی third property ہے اور اس کے بعد fourth property میں وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس inner product space x اور y کا وہ ہم equal لکھنا چاہتے ہوں تو y اور z میں لکھا جائے گا اور اوپر آپ bar لے کے آئیں گے اب bar یہاں پہ کیوں آتا ہے دیکھیں اس نے کہا کہ ہمارے پاس یہ complex numbers میں سے بھی ہو سکتے ہیں جب complex numbers میں ہوں گے تو ہم جانتے ہیں کہ اس کا جو conjugate ہوتا ہے اس کے لئے bar use کرتے ہیں تو یہاں پہ same اسی طرح bar ہی اسی وجہ سے ہم یہاں پہ use کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ complex numbers بھی ہو سکتے ہیں آگے وہ کہتا ہے the pair v اور یہاں پہ inner product is card and inner product space کے مطلب کہ اگر یہ چار properties کو satisfy کر دے تو ہم اس کو inner product space کہیں گے کہ اس کو اس v کو جو ہم نے vector space خود سے suppose کیا تھا کہ یہ ہمارے پاس vector space ہے اگر وہ ان چاروں properties کو بھی satisfy کر دے تو ہم اسے inner product space بولتے ہیں تو اب اس کی consequence of definition of inner product یعنی کہ کچھ result ہیں جو یہاں پہ prove کی ہوئے ہیں جیسا کہ first result ہے وہ کہتا ہے for all x, y, z belongs to b and a, b belongs to f تو وہ کہتا ہے ax plus by z is equal to a into x, z plus b into y, z مطلب کہ آپ نے یہ والی property یہ satisfy کرنا ہے result کہ اس کا answer آپ کے پاس یہ آ رہا ہے تو میں اس کی left hand side لیتا ہوں تو left hand side میں دیکھیں ہم یہاں پہ اس کی سب سے پہلے نمبر پہ second property کا use کرتے ہیں x کو z کے ساتھ الگ لکھا تھا y کو z کے ساتھ الگ لکھا تھا تو جب میں نے یہ والا ax z کے ساتھ الگ لکھ لیا اور b y z کے ساتھ الگ لکھ لیا اور درمیان میں plus آ گیا اس کے بعد یہاں سے ہم a باہر نکال لیں گے باقی بچے گا x z اور یہاں سے b y نکال لیں گے باقی بچے گا y z یہ اس میں ہمارے پاس third property ہے اس سے linearity یعنی کہ linear property میں کہتے ہیں جو آپ کے پاس یہ third property دی ہوئی ہے تو اب دیکھیں جو آپ کے پاس یہ سائیڈ اس کا آنسر آ گیا وہی اس کی right hand side ہے اسی طرح اس کا second result ہے ہمارے پاس b وہ کہتا ہے far all x y belongs to b a belongs to f اب یہاں پہ اس کا result کو اس طرح وہ کہتا prove کرے کہ x a y is equal to a bar x y کا inner product یعنی کہ ہم نے یہ prove کرنا تو میں اس میں بھی اس کی left hand side لے لیتا ہوں تو اس میں دیکھیں اب ہم نے اس a کو باہر لے کے آنا ہے کسی طرح a یہاں سے آپ direct اگر باہر نکالے گے تو اس کے اوپر باہر آ جائے گا وہ کس طرح باہر آتا ہے دیکھیں ہم نے اس کی یہاں پہ third property پڑھی ہے x y کا جو inner product ہوتا ہے وہ equal ہوتا ہے y is equal inner product کا conjugate اس property کو conjugate property بھی بولتے ہیں تو کیونکہ اس میں ہم complex کا use کرتے ہیں اور conjugate کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ iota والی value جو ہوتی ہے اس کے ساتھ sign change ہو جاتا جب ہم اس کا conjugate لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جب ہم اس کا conjugate لیں گے یعنی کہ اسی چیز کو میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں a y پہلے لکھ دوں x bar میں اور conjugate کا sign یعنی bar اوپر لگا دوں تو ہمارے پاس اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اب یہاں سے a bar الگ کر لیں y x آپ کے پاس conjugate shape same property use کر کے اگر آپ اس shape میں لکھ سکتے ہیں تو اس کو ایس لکھ سکتے ہیں تو آپ کے پاس y x x y inner product equal جو کہ آپ کے پاس right hand side equal دیا ہو ہے اب یہاں پہ ایک مارک ہے وہ کہتا کہ اگر آپ کے پاس v is a real inner product مطلب کہ آپ کے پاس جو field ہے وہ complex number نہ ہو بلکہ real number آجائے جب real number ہوگی تو یاد رکھنا اس میں complex number نہیں ہوگی پھر اس کا conjugate ہوتا real numbers کا وہ اسی کے ہی equal آتا ہے تب آپ x y inner product is equal to y x inner product لکھ سکتے ہیں یہ real number کے لیے result ہے یہ complex number کے لیے ہوتا ہے اور یاد رکھنا سب سے جو بڑا سیٹ ہوتا ہے ہمارے پاس اور یہ آپ کے پاس imaginary part ہوتا ہے اگر دیکھا جائے ایک real part تو اس میں آرہا ہے اس کے ساتھ اس میں imaginary number بھی آرہا ہے ان کے اضافی number شامل ہو رہا ہے جو سب سے بڑا ہمارے پاس set ہوتا ہے complex numbers کا ہوتا اس کے بعد ہمارے پاس real number آتے ہیں تو اس لیکچر انشاءاللہ ہم اپنا نیکس لیکچر میں اس سے اگلے کچھ بہت ہی important theorem ہے وہ ہم کریں گے اور جاتے وقت یہ بتا دو گے اگر آپ چاہتے کہ آپ کے پاس اس طرح کے نیکس لیکچر بھی آپ کو ملتے رہے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں آپ کا بہت